بسم اللہ الرحمن الرحیم شعوری عمل کے نتیجے میں جو کچھ ہمیں حاصل ہوتا ہے تو اس کے لیے عام طور پر دو لفظ استعمال کی جاتے ہیں علم اور معرفت علم کا لفظی معنی ہے جاننا جان لینا اور معرفت کا معنی ہے پہچان لینا یا ایک بات جو آپ کے تجربے ہیں گے آ جائے اور اس پر آپ کو یقین ہو جائے جیسے آپ یہ پہچان لیتا ہے تو اس کو معرفت کہتے ہیں صوفیاء نے جب یہ لفظ استعمال کیے تو علم اور معرفت دو استعلاحیں بن گئے علم کا مفہوم یہ لیا گیا کہ جو کچھ ہمیں سیٹیفک طریقے سے انٹرلیکچل لیول پر یا ایکیڈیمک ذرائع سے حاصل ہوتا ہے جو کچھ ہم جانتے بولتے ہیں اس کو علم کہا دے تو یہ ایک قسم کی انٹرلیکچل پروسس کا ایک نتیجہ ہے اور اسے علم کہتی ہے اور معرفت صوفیاء نے جب استعمال کیا اس اس طرح کو استعمال کیا تو ان کی مراد یہ تھی کہ جب آدمی پوری طرح کسی چیز کو جان پہچان لیتا ہے اب جاننے اور پہچاننے میں فرق ہو گیا جاننا محض انٹرلیکچل لیول پر ہے اس کو آپ دانش بھی کہہ سکتے ہیں اور معرفت جو ہے یہ سپیرچل ایکسپیرینس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے تو یہ دو گویا علم اور معرفت دو ذرائع کا نتیجہ ہیں اور شعوری عمل میں یہ دو ذرائع عمل میں لاتے ہیں یعنی علم کے لیے حواس خمسہ اور عقلی استدلال اور یہ سب باتیں اور اس میں سینٹر فکسٹری بھی آ جاتی ہے اور معرفت کے لیے سپیرچل ایکسپیرینس اور اس میں رویہ اور کشف اور الہام اور ان کے نتیجے میں جو کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے اس کو معرفت کہتی ہے چونچہ علم اور معرفت کی استدلائیں دونوں اپنے اپنے معنی میں استعمال ہوتی ہیں اور یہ ایک رہا سے سوچ سمجھ کی لیے یہ دو الگ الگ استدلائیں استعمال ہونی ہیں تو جیسا کہ میں نے کہا کہ علم اکل کا اکلی سوچ کا تفکر کا نتیجہ ہوتا ہے اور یہ ریزننگ فیکلٹی سے آدمی کے سامنے آتا ہے اور یہ معرفت جو ہے کشف سے جو کچھ آپ کو حاصل ہوتا ہے یا جو کچھ آپ پر ریویل کیا جاتا ہے اور اس کے ذرائع کوئی ہو سکتے ہیں تو اس کو وجدان کہتی ہیں تو وجدان سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس کا معرفت کہتی ہیں تو علم اور معرفت کی اسطلائیں بار بار صوفیہ نے استعمال کی سمجھانے کے لیے استعمال کی لیکن بعض جگہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ علم اور معرفت میں کوئی اس طرح کا فرق نہیں آئے کہ یہ بالکل الگ الگ ان کو رکھ کر دیکھا جائے یہ تو تفہین کے لیے ہے عقل ہی جب ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچتی ہے کہ جب آگے تفکر کی کوئی گنجائش نہیں رہتی تو پھر اس کے نتیجے میں گویا وہ ایک جمپ لگاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو کچھ کچھ کو حاصل ہوتا ہے وہ ایک ایک ایکسپیئنس آئی وہ انٹویشنل ایکسپیئنس ہوتا ہے انٹویشن سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ یہ معرفت ہے تو اب بعد میں یہ ہوا کہ شیخ اللہ اکبر نے کچھ یوں بھی کیا کہ علم اور معرفت کی دو اس طرح ہیں جب ان کی سامنے آئی ہیں اور انہوں نے ان پر ایک نظر ڈالی یا انہیں ایک قسم کا ریویو کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ پہلے علم ہے اور بعد میں معرفت کی باتی ہیں اور علم کو برطری حاصل ہے اور اس کا انہوں نے استدلال یہ کیا کہ قرآن میں یہ لفظ علم استعمال ہوا ہے معرفت کی استعمال نہیں ہوا لہذا جب آپ جب شیخ الاکبر علم کو برطری دیتی ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہ ایک اور بات ہے کہ جب پوری فطرت شعوری طور پر ایک اپنے آپ کو کام ملاتی ہے اور ایک فطر شعور جب آدمی کا بیدار ہوتا ہے تو اس میں علم اور معرفت میں کوئی فرق نہیں رہتا یہ ساری باتیں ایک ہو جاتی ہیں لیکن پھر بھی شیخ الاکبر کے کہنے کہ یہ باوجود صوفیہ معرفت کو برطری دیتی رہے کیونکہ ان کے خیال کے مطابق یہ جو کچھ انہیں حاصل ہوتا تھا یہ ایک قسم کا یوں کہی ہے کہ جیسے نبی پر وہی ناظر ہوتی تھی تو اب وہی کا سلسطہ تو بند ہو گیا لیکن وہ جو ریولیشن کی ایک قسم ہے جو کشف کی صورت میں حاصل ہوتی ہے ویجن کی شکل میں حاصل ہوتی ہے الہام کی شکل میں حاصل ہوتی ہے یا ایک اور بات الہی تجلی کی شکل میں جو نظر آتی ہے تو اس کو معرفت کہتے ہیں اور اس پر جو کچھ دیکھتا ہے اس کی ایک نفسیاتی قفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس پر یقین کامل ہوتا ہے پورا یقین تو معرفت علم کا ایک آخری درجہ ہے اور علم اور معرفت کو ایک جانے یا الگ لگ جانے سلطان باہو اس کو بعض اقل بیدار کہتے ہیں یہ وہی وجدان ہے تو یہ علم و معرفت کی اسطلحیں جب ہم بات کرتے ہیں تو سامنے رہنی چاہئے سالجاں